ہالیلویہ تیری دیا ہمارے ساتھ رہتی ہے Praise the Lord اور جبکہ آج ہم ایک ویباؤت سب میں ہیں لیکن پرمیشن نے مجھے اور آپ کو مجھے یہ اور سمیں دیا کہ ہم پربو کی وچن پر منند کر سکیں Praise the Lord Hallelujah پرمیشن کا دھنیواد ہو اور پرمیشن کی سپستیتی کے لیے جو پرمیشن ہمارے ساتھ رکھتا ہے Hallelujah Praise the Lord Sister بھائی دیپکلال سسٹر شکرلال اور سسٹر شوشواماسی Praise the Lord اور ہمیں ایک ویباؤت میں آئے ہوئے ہیں اور پرمیشن کا دھنیواد ہو پرمیشن نے یہ احصاد مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ ہم پرمیشن کی آراد نہ کر سکیں Hallelujah اور آئیے ہم پراتنہ میں چلیں گے سب شکرلال پرمیشن کو دھنیواد دیتے ہیں تیرے پیار تیری دیا تیری کرونا کے لیے ٹھو coding تج اپستیدی میں ہم تیرے ساتھ رہے ہیں تیرے ہمارے ساتھ رہے پربو تو ہماری ساہتہ کر مدد کر اپنا نگرے دے پوری عیتی سوال نہ پتا تیرے بچان کو جب تیرا داس لے کے آتا ہے پربو تو آپ میری ساہتہ کیجئے مدد کیجئے میری دے پران آتما پر آپ پر کنٹرول ہے خدا ان ساہتہ کریں مدد کریں اپنا نگرے دے پوری عیتی سوال کرکے پتا جی کے سممک جیسے کے نام سے پوری عیتیات نہ کیا کوئی اس پراتنا کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین حالیلویہ پریز دی لڑ اور میرے ساتھ نکالیں گے مرکوز رچی سو سمچار اس کا چادمہ ادھیائے اور اس کے چھبتیس میں پت سے اور یہاں پر گت سمنی کے باغ کے بارے میں لکھا ہے گت سمنی کا باغ جو ہے وہ باغ ہے گت سمنی میں کے باغ میں پروی عیشو مسی کیا کرتا تھا پروی عیشو مسی پراتنا کرتے تھے حالیلویہ پریز دی لڑ اور لکھا ہے بتیس میں پت میں پھر وہ گت سمنی نام کے ایک جگہ میں آئے اور اس نے اپنے چیلوں سے کہا یہاں بیٹھو جب تک میں پراتنا کرو میرے پریوں میرے عزیزوں ہمارا خدا منی عیشو مسی ہمارا پرو ہر باتوں سے کو کرنے سے پہلے میرے پریوں وہ پراتنا کرتا تھا پریز دی لڑ ہالیلویہ بنا پراتنا کہ اس نے کوئی بھی کارے نہیں کیا میرے پریوں ہر چھوٹے بڑے کام کو چاہے اس کے سامنے کوئی بھی بات رہی ہو لیکن پرمیشور پتا سے اس نے ہمیشہ اپنی بات کی اس کے لئے ہم پرمیشور کا دھنیواد دیتے ہیں اور پرمیشور ہمیں بھی سکھایا کہ ہم اپنے پتا سے ہر ایک چھوٹی بڑی باتیں کہیں میرے پریوں چاہے سمسیا کوئی سی بھی ہو کوئی سا بھی کارن ہو جیون میں چاہے کوئی ہم چھوٹا کام کرتے ہوں کائی ہم بڑا کام کرتے ہوں لیکن جیسا بھی کام کرتے ہوں لیکن اس سے کرنے سے پہلے اپنے پرمیشور پتا سے ضرور بات کریں ہالیلویہ اور اس نے اپنے چیلوں سے کہا یہاں بیٹھو جب تک میں پراتنا کرو اور اس نے اپنے چیلوں کو اس گھت سمسی کے باغ میں بیٹھا دیا میرے پریوں اور وہاں کہنے لگا جب تک میں پراتنا کرتا ہوں اور وہ پراتنا کرنے کے لئے میرے پریوں چل دیا ہالیلویہ اور پترس اور یاکوب اور یہنہ کو اپنے ساتھ لگے گیا اس کے ساتھ پترس یاکوب اور یہنہ اس کے ساتھ رہا کرتے تھے ہالیلویہ اور وہ ہر سمیں انہوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا اور اپنے ساتھ لے گیا اور بہت ہی آدھور اور ویاکول ہونے لگا اور پربو یشیو مسیح جب اس کے کا سمیں آگیا تھا پگڑوانے کا سمیں تو وہ بڑا وچھلت تھا بڑے پریشان تھا اور اس کا من جو تھا بڑا ویاکول ہونے لگا کیوں ہونے لگا کہ وہ ایک کیا تھا منشی تھا جی ہاں وہ منشی کا پتر تھا پریس دلوڑ ڈھالے جی ہیا اور چوتیزہ پت کہتا ہے اس نے کہا میرا من بہت اداس ہے اور وہ کہنے لگا پربو پرمیشور میرا من بڑا اداس ہے اور میں بڑا پریشان ہوں ہالیلویہ اور اس نے کہا میرا من بہت اداس ہے یہاں تک کہ میں مرنے پر تم یہاں ٹھہرے اور جاگتے رہو اور اس نے پیچھلوں سے کہا میرا من بہت اداس ہے میری پریو اور تم یہاں ٹھہرے اور جاگتے رہو خدا مجھے اور آپ کو بھی جاگنے کے لئے ہر سمیں کہتے رہتا پیز دلوٹ رینو کا سسٹر جیم سی کی ہلیلویہ ہمیشہ وہ کہتا جاگتے رہو اور تیتیزوں پر کہتا پھر وہ تھوڑا آگے بڑا اور بھومی پر گر کر پھراتنا کرنے لگا کہ یہ دی ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے اور وہ تھوڑی دور آگے چلا اور وہاں پر وہ گھٹنوں کے بال آ گیا میرے پریوں اور کھٹنوں کے بل آنے کے بعد اس نے پرمیشور سے بات کی ہلیلویہ پرمیشور سے کہا پرمیشور ہلیلویہ پرمیشور سے کہا پرمیشور یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے ٹل جائے لیکن میرے پریوں لیکن خدا کی یوج نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرے ہلیلویہ اور یا دی ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے ہلیلویہ آٹھ چھتیزہ پت کہتا ہے ہے اببا ہے پتا مجھ سے سب کچھ ہو سکتا تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے اس کٹولے کا میرے پاس سے ہٹا لے وہ کہنا ہے پتا ہے اببا تیرے پاس سے سب کچھ ہو سکتا ہے سب کچھ تو کر سکتا ہے لیکن 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 میرے میرے خدا تو اس کٹولے کو میرے پاس سے ہٹا دے پریز اللہ وہ کہتا ہے اس کٹولے کو میرے پاس سے کسی طریقے سے ہٹا دے لیکن اللہ 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 الل سیتیزم پت کہتا پھر وہ آیا اور انہیں سو تے پاکر پترہ سے کہا شمون تو سو رہا ہے اور پر وہ یہ شمد سے ان سے کہہ کے گیا پڑاترہ کرنے کے لئے جا رہا ہوں اور چیلوں سے کہا جاگتے رہو آج ہم سے بھی وہ کہتا ہے جاگتے رہا اور پڑاترہ کرتے رہو میں اور آپ کون سی پڑاترہ کر رہے ہیں میں اور آپ جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے ہیں میرے پریو ہم وچن میں جاگے ہوئے نہیں ہیں آج ہمارے اندر یہ کمی ہے وہ کہتا ہے جاگتے رہو اور پڑات نہ کرتا اور جب وہ پڑات نہ کرنے کے بعد پترہ سے کہا ہے شمون تو سو رہا ہے آج میں اور آپ بھی میرے پریو سو رہے ہیں پڑی بری حالت ہم لوگوں کی کیا تو ایک گھڑی بھی نہیں جاگ سکا وہ کہہ رہا تو ایک پل نہیں جاگ سکرا میں کس اس تیسے سے گزر رہا ہوں میں پرمیشن سے پڑات نہ کرنے کے لئے گیا ہوں اور میں نے تم سے کہا ہے تم جاگتے رہو جاگتے رہو اور پڑات نہ کرتے رہو لیکن میرے پریو وہ جیسے آج ہماری استطیق ہے نہ تو ہم پڑات نہ کر رہے ہیں نہ جاگ رہے ہیں حالیلویہ بڑی بری حالت ہے میرے پریو پریز دلوڑ حالیلویہ پھر وہ آیا اور سو تے پر کیا تو ایک گھڑی بھی نہیں جاگ سکا جاگتے رہو اور پڑات نہ کرتے رہو تو تم کیا ہو پریشاں میں نہ پڑو میرے پریو جب ہم وچن میں بڑے رہیں گے وچن میں پراعت نہ کرتے رہیں گے ہم آگے بڑتے رہیں گے میرے پریو پربوسے برنسی کرتے رہیں گے اس سے لولین رہیں گے اس سے جڑے رہیں گے تو میرے پریو سمجھو ہم کبھی بھی تیم ٹیمٹیشن میں رہیں گے حالیلویہ آج دکتر لوگ ٹیمٹیشن میں کیوں گر جاتے اس کا کارنا یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ میرے پیو پرمیشوں سے ڈسکنیکت ہو جاتے ہیں owitz دلوڑ proto اللہ آتما تو تیار پر شریر دربل ہے آج منوشی کی آتما تو تیار ہے منوشی کی آتما تو تیار ہے لیکن شریر دربل ہے شریر دربل کے مطلب ہے ہمارا من کر رہا ہے کہ ہم پرات نہ کرے ہم پرات نہ کرے آتما کہہ رہا ہے پرات نہ کر پرات نہ کر اور شریر کہہ رہا ارے سو جاؤ کیا کریں گے چکے کیا کریں گے پراتھنا کر کے یہ حالات ہے میرے پریوں میرے عزیزو پھر وہ پھر وہ چلا گیا اور انی شبدوں میں پراتھنا گیا پھر وہ یہ شمسی پھر سے گھت سمنی کی بھارت جگہ چلا گیا اور پراتھنا کرنے لگا پریز درود پراتھنا کرنے لگا پھر آ کر انہیں سوتے پھر جب دوبارہ آیا وہ تو پھر انہیں سوتے پھایا کیونکہ ان کے آنکھیں نین سے بڑی تھی اور نہیں جانتے تھے کہ اس سے کیا اتھر دیا چینے اتنے نیند مص تھے اتنے سوچکے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا ہم کیا کریں آج بھی میری اور آپ کی حالت یہی ہے میرے پیو کہ میں اور آپ بری طریقے سے بری طریقے سے ہیں اور ہمیں کوئی پروائی نہیں ہے پس ہم اپنے جیون کو جی رہے ہیں اپنی زندگی کو جی رہے ہیں آج یہ منوشعی کی حالت ہے ہالیلویہ پھر تیسری بار اس نے آ کر کہا اب سو تیرو رشام کرو بس اب گھڑی آ پہنچے دیکھو منوشعی کا پتر پاپیوں کے ہاتھ پکڑوائی آتا بیالیس پت کہتا انتیم پت اٹھو چلیں دیکھو میرا پکڑوانے والا نکڑا گیا اور اس نے کہا اب تم سوتے رہو اب تم سوتے رہو کوئی بات نہیں اب تم سوتے رہو میرے پریو آج ہم اور آپ بھی سو رہے ہیں مسیح سماس سو رہا ہے چوں سو رہے ہیں ہم میرے پریو آج آج ہمیں جاگتے رہنا ہے وہ کہہ رہا ہے بس اب ہم اس رشام کرو اور وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ دیکھو منوشعی کا پتر پکڑوائے جائے گا پریز دلالڈ جی ہاں پربو ییشو مسیح کو پکڑنے والے نکڑ آ چکے تھے اس کو سب کچھ معلوم تھا میرے پریو اور میرے پریو کیا ہوا کہ پربو ییشو مسیح کو پکڑ کے لے گئے ہالیلویا آگے کے بچن میں ہم پھر چلیں گے پریز دلالڈ ہالیلویا جے مسیح کی پریز دلالڈ سرو شکری مان پیدا پر میشو تیرے پیار تیری دیا تیری کرونا کے لے خداون تیری پستی تھی ہمارے ساتھ بری دے جانے اور انجانے میں پربو جی ہم سے کوئی گلتی ہو تر شما کیجئے خداون جتنے لوگ آن لائن ہے پربو اور آف لائن سے دیکھیں گے